تیم ٹین اپ کی طرف سے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پین پیپر پینسل اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ امپورنٹ پوائنٹس کو نوڈ ڈاؤنٹ کر سکیں تیم ٹین اپ نے آپ سب کے لیے ایک بہت ایزی ٹو لرن اور سمپل کورس ڈیزائن کیا ہے تاکہ آپ کرپٹو سٹاکس اور فوریکس میں ٹیکنیکل انیلیسس آپ کر سکیں سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ نے دو مہینے دیمو ٹریڈنگ کرنی ہے دیمو ٹریڈنگ سے آپ کا مائنسیٹ اور کانفیڈنس پرپیر ہوگا ریال ٹریڈنگ کے لیے تو پلیز آپ نے کوئی پیسے نہیں لگانے آپ نے جو بھی نالج آپ اس کورس سے گین کریں گے آپ نے اس کو دیمو ٹریڈنگ میں امپلیمنٹ کرنا ہے یہ کورس سپیشلی ان میمبرز کے لیے بنا ہے جو بلکل نیو آئے ہماری کمیونٹی میں یا بلکل نیو ہیں کرپٹو سپیس میں سٹاکس میں اور فوریکس میں یہ تینوں فائننشل مارکٹس ہیں اور ٹیکنیکل انیلسس سے آپ پرائز پریڈکشنز کر سکتے ہیں تو یہ کورس آپ کو بہت ساری چیزیں کور کرے گا بگنر ٹو ایڈوانس تو آپ اس کورس کو پورا سیکنس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کورس میں بیسکس پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو بیسک ٹیکنیکل انیلسس اور ایڈوانس ٹیکنیکل انیلسس سکھائیں گے جو ٹیکنیکل انیلسس ہے وہ تینوں فائننشل مارکٹس میں یوز ہوتا ہے چاہے وہ کرپٹو ہوئے چاہے وہ سٹاکس ہوئے چاہے وہ فوریکس ہوئے تینوں میں پرائز مومنٹس ہوتی ہیں تو ٹیکنیکل انیلسس ان پرائز مومنٹس کی ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم فیچر پرائز پرڈک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیورج مارکٹنگ کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیٹکوائن کا آل ٹائم ہائی یا آل ٹائم لوگ کیسے پتا چلتا ہے اور کس طرح پتا چلتا ہے کہ بلڈرن شروع ہو گیا اور آخر میں ہم اس پر بات کریں گے کہ مارکٹ کا باٹم کیسے پتا چلتا ہے باٹم کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ اپنے کیا لویس پوائنٹ پر آگئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بہت ان ڈیٹیل آپ کو سکھائیں گے سب سے پہلے ہم ٹیکنیکل انیلسس اور فنڈیمنٹل انیلسس ان کے بارے میں جانتے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹیکنیکل انیلسس ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ فرکاسٹ یا آپ اندازہ لگاتے ہیں پرائیس کی ڈیریکشن کا پرانے پرائیس اور وولیم کو دیکھتے ہوئے اور مختلف انڈیکیٹرز کا استعمال سے آپ یہ فرکاسٹ یا اندازہ کر سکتے ہو مختلف انڈیکیٹرز کا استعمال سے آپ یہ فرکاسٹ یا اندازہ کر سکتے ہو مارکٹ میں صرف بائیرز اور سیلرز کے ایموشنز ہوتے ہیں ہم ان کے ایموشنز کے پیٹرنز پرائیس مومنٹس میں سمجھ کے ہم اپنی ٹریڈ بنا سکتے ہیں اب ہم فنڈیمنٹل انیلسز پر بات کر دیں فنڈیمنٹل انیلسز ایک ریسرچ ٹیکنیک ہے یعنی تحقیق کی ٹیکنیک اس ٹیکنیک سے آپ کسی بھی چیز کا رسک اور سکسس آپ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں جیسے کرپٹو ہے کرپٹو میں بہت سارے ریسرچ فیکٹرز ہیں اور ان فیکٹرز میں سے سب سے پہلے مارکٹ کیپ ہے مارکٹ کیپ کا مطلب یہ ہے کتنا پیسہ لوگوں نے پروجیکٹ میں لگایا پھر اس کے بعد ٹیم ہے یہ ٹیم اس پروجیکٹ کی کتنی کالیفائیڈ ہے اور کتنا کام وہ کر رہی ہے پھر اس کے بعد فانڈر کا ویجن جو فانڈر کا ویجن ہے کہ وہ آج سے چار پانچ یا دس سال میں کہاں اس پروجیکٹ کو لے کے جانا چاہتا ہے پھر اس کے بعد آپ پارٹنرشپس دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی بلوکچین کس طرح ایمپلیمنٹ ہوئے بھی ہے کیا وہ ریئر ورڈ پرابلم سالف کر رہی ہیں کیا بہت ساری کمپنیز اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں پھر اس کے بعد کمیونٹی آپ کمیونٹی سے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اس کو بہت زیادہ رسکی سمجھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم ٹیکنیکل نیلسز پہ یا فنڈیمنٹل نیلسز پہ کس پہ زیادہ فوکس کریں اس کو جواب یہ ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں فنڈیمنٹل نیلسز سے آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اپنا پلانٹ بنا سکتے ہیں اور ٹیکنیکل نیلسز سے آپ کسی بھی کوئن کا بائنگ یا سیلنگ فیس جان سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کوئسٹن ہے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو آپ نے ٹریڈر بننا ہے یا انویسٹر بننا ہے ٹریڈر شورٹ ٹرم پرائزز پہ جاتا ہے دس سے بائی کیا بارہ پی سیل کر دیا اس کا سارا فوکس پرائز پہ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ٹیکنیکلز پہ ریلینٹ ہوتا ہے جو انویسٹر ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ہولنگ پہ یقین کرتا ہے اور اس کی سارا فوکس فنڈیمنٹلز پہ ہوتا ہے بہت اپنا رسک مینمائز کر کے اور بہت زیادہ سمجھ ڈالی سے وہ اپنی ٹریڈز لیتا ہے اور انہیں بڑے پروفٹ بناتا ہے اگر ہم پرسنٹیج میں کمپیر کریں ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ٹیکنیکل نیچس پہ ریلائے کرتا ہے اور جو انویسٹر ہے وہ ٹوینٹی پرسنٹ پہ ریلائے کرتا ہے جو کرپٹو مارکٹ ہے وہ بہت زیادہ بولٹائل ہے تو دونوں ٹریڈر اور انویسٹرز اپنی پلاننگ وولیٹیلیٹی کو دیکھتے ہوئے پلانٹ کرتے ہیں دوستو میں آپ سب کو ایک بہت امپورٹنٹ ویب سیٹ بتاؤں گا جہاں پہ آپ سارے کرپٹو کرنسز کی پرائزز ان کی پرفارمنس اور ان کی انفرمیشن آپ کو بہت آسانی سے مل سکتی ہے آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے کوئن مارکٹ کیپ جو فرس لنک آئے گی اس پہ آپ کلک کریں اور جب آپ اس ویب سیٹ پہ آئے تو آپ اس کو بک مارک کر لیں یہ سٹار کا بٹن دبا کے پوئن مارکٹ کیپ پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ رینکنگ نظر آئے گی یہ سارے کرپٹو کرنسز ہیں جو رینک ہوئے ہیں نمبر ون کرنسی بیٹ کوئن ہے کیونکہ بیٹ کوئن دنیا کی سب سے پہلے کرپٹو کرنسی ہے اور اس میں دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ لگا ہے پھر اس کے بعد ایتھیریم ہے اگر آپ ویلیوم دیکھیں ویلیوم کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بائنگ اور سیلنگ بیٹ کوئن کی ہوئی ہے لازٹ 24 آورز میں یہ اس کی سپلائی ہے یعنی کتنی بیٹ کوئن اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہیں اور ان کی اتنی کونٹیٹی ہے یہ جب بھی آپ کوئن مارکٹ کیپ اوپن کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہ فرش بار دیکھنا ہے کہ اس وقت توٹل مارکٹ کیپ کتنا ہے یہ مارکٹ کیپ پر جو فگر ہے یہ بتا رہا ہے کہ گلوبلی کتنا پیسہ لوگوں نے کرپٹو مارکٹ میں لگایا ہے اور 24 آورز کا مطلب ہے کہ گلوبلی کتنی بائنگ اور سیلنگ کرپٹو کرنسی کی ہوئی ہے ڈومیننس بی ٹی سی فورٹی ٹو پوائنٹ سیکس پرسنٹ اس کا مطلب بھی ہے کہ اس وقت ٹوٹل مارکٹ کا فورٹی ٹو پوائنٹ سیکس پرسنٹ پیسہ بیٹ کوئن میں لگا ہے اور اسی طرح ایتھریم سیونٹین پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ٹوٹل مارکٹ کا پیسہ اس وقت ایتھریم میں لگا ہے اب اس کو بھی لازمی آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیلی پرسنٹیج انکریز اور ڈیکریز ہوئے جیسے کہ ابھی گلوبل کٹو مارکٹ کیپ ون پوائنٹ سیڈو فور ٹریلین پہ اور پچھلے دن سے یہ ابھی تک ون پوائنٹ سیکس پرسنٹ ڈیکریز ہوئے اب ایکزامپل کے طور پہ میں آپ کو ایتھریم پہ کلک کر کے دکھا رہا ہوں ایتھریم میں یہ اس کا ٹکر ہے یا سیمبل اس وقت یہ اس کا کرنٹ پرائز ہے اور پورے دن میں کتنا لو پہ گیا ہے اور کتنا ہائے پہ گیا ہے یہاں پہ آپ کو اس کا انفرمیشن مل جائے گی اوبرویو میں کہ اس کا پرائز کیا مومنٹ ہو یہ پورے دن میں سات دن میں ایک مہینے میں اسی طرح آپ ایک سال کا بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ اگر مارکٹ کیا پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک اچھا سا چارٹ مل جائے گا کہ اس کا مارکٹ کیا پہ کس طرح ایک سال میں کس کس ٹائم پہ بڑھا ہے اور کس کس ٹائم پہ یہ گھرہا ہے اب اگر آپ مارکٹس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایتھریم آپ کہاں سے بائے کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ایکسچینجز ہیں اب یہاں سے آپ ایتھریم کو بائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہسٹوریکل ڈیٹا میں دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹ وائز ساری اس کی ویلیوز مل جائے گی کہ یہ اوپن کس پر ہوا تھا اور کتنا ہائی گیا تھا اور کتنا لو اور پھر کس پر یہ کلوز ہوا تھا اور اس کا ڈیلی وولیوم کے کتنی بائنگ اور سیڈنگ ہوئی ہے اور اس کا مارکٹ کیپ کتنا تھا اور اگر آپ نیوز پہ کلک کریں گے تو آپ کو ساری نیوز آپ کی مل جائے گی یہاں پہ اگر آپ کو کوئن کی اوپیشل ویب سیٹ پہ جانا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ فرس لنک پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ اسی طرح آپ صحیح اوریجنل اوٹھنٹک ویب سیٹ پہ آپ آ جائیں گے اگر آپ ایکسپلورر دیکھیں گے تو یہ اس کا بلوکچین ایکسپلورر ہے یعنی آپ بلوکچین کی جتنی بھی ٹرانسیکشنز ہیں آپ اس کی دیکھ سکیں گے دوستو اب میں آپ کو ایک سمپل طریقہ بتاتا ہوں بائی سرکولیٹنگ سپلائی یہ پرائز میں آپ کو کلکولیٹر پہ کلکولیٹ کر کے دکھاتا ہوں کلکولیٹر آپ اوپن کریں سب سے پہلے آپ مارکٹ کے آپ لکھیں اور اس کو ڈیوائیٹ کریں سرکولیٹنگ سپلائی سے تاب کے باس exactly یہی پرائز آ جائے گا تو دوستو آپ دیلی کوئن مارکٹ کے آپ کو وزٹ کریں تاکہ آپ ساری کرنسی کو آپ ٹریک کر سکیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکیں کہ گلوپل ایکن کرپٹو گرنسیز میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت امپورٹن ساپٹوئر کا بتاؤں گا جس پہ ہم ٹیکنیکل انیالسس سیکھیں گے آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے ٹریڈنگ ڈیو ٹیسٹ اوپ ٹریڈنگ ڈیو ٹاپ ساپٹوئر ہے جہاں پہ آپ لائف مارکٹس کا ڈیٹا ٹریک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وینڈوز ہیں تو آپ ڈاؤنلڈ فور وینڈوز پہ کلک کریں اگر آپ کے پاس میک ہے تو آپ ڈاؤنلڈ فور میک ویس کلک کریں جیسے ہی آپ کے پاس یہ ساپٹوئر انسٹال ہو جائے تو آپ ٹریڈنگ ڈیو کو اوپن کریں دوستو جب آپ ٹریڈنگ ڈیو کو انسٹال کریں گے اور آپ اس کو جب اوپن کریں گے تو آپ کے پاس سائن اپ کا اپشن آئے گا تو آپ اپنا اکاونٹ بنا لیں اور آپ فری ورزن یوز کریں پریمیم ورزن یوز کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فری ورزن آپ کے لئے سافیشنٹ ہے آپ سارے انڈیگیٹرز یوز کر سکتے ہیں آپ اپنا پورا ٹیکنیکل انیلسیس کا کورس فری ورزن پر آپ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کینڈل سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ کینڈل سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایکزیکلی یہی والا چارٹ آئے گا اگر آپ لائن چارٹ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو ایک لائن چارٹ میں پریس نظر آئے گا اور اگر آپ ایриا چارٹ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو ایک لائن ایریا چارٹ نظر آئے گا اس کورس کے لئے اور آپ ٹیکنیکل انیزہ جب بھی آپ پرفارم کریں گے تو آپ کینڈل چارٹ یوز کریں گے دوستو گرین کینڈل کا مطلب یہ ہے کہ پریس رائز ہوا ہے یعنی پریس بڑھا ہے اور ریڈ کینڈل کا مطلب یہ ہے کہ پرائز ڈروپ ہوا ہے یعنی پرائز گھرہ ہے تو آپ سیٹنگز میں انشور کریں کہ ان کا کلر گرین اور ریڈ ہے گرین پرائز رائز کے لیے اور ریڈ پرائز ڈروپ کے لیے دوستو اب ہم اس کا بیگرونڈ سیٹ کرتے ہیں آپ سیٹنگز میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ اپیرنس پر جائیں گے بیگرونڈ کا کلر آپ رکھیں سلائٹلی ڈاک گری اور اس کو آپ گریڈڈ پر رکھیں اچھا یہ جو گریڈ لینز ہیں ان کو ہٹانے کے لیے آپ جائیں گے ورٹیکل گریڈ لینز پر اور ان کی اپیسٹی سیرو کر دیں گے اور ہوریزانٹل گریڈ لینز پر جائیں گے اور اس کی بھی اپیسٹی سیرو کر دیں گے تو یہ گریڈ لینز آپ کی ہٹ جائیں گے اور آپ پھر اوکے پر کلک کر دیں دوستو اس دگہ پر آپ کا ٹکر کیا سمبل ہوتا ہے جیسے اگر مجھے بیٹ کوئن کا چارٹ دیکھنا ہے تو میں بیٹ کوئن کا سمبل یعنی بیٹی سی سلاش یو ایسٹی ٹی لکھوں گا اور اس پر جب میں کلک کروں گا تو میں پس بیٹ کوئن کا چارٹ کھول جائے گا اب یہ جو بان آر یہاں پر لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے ٹائم فریم اب اگر مجھے چارٹ کے 15 منٹ چارٹ دیکھنا ہے تو میں 15 منٹ پر کلک کروں گا اور میرا 15 منٹ چارٹ اوپن ہو جائے گا تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹائم فریمز ہیں جن کا ہم بہت ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ انڈیگیٹرز پر کلک کرو گے تو آپ کے بعد بہت سارے یہ انڈیگیٹرز آ جائیں گے ہم اس میں سے انڈیگیٹرز سرچ کریں گے اور وہ انڈیگیٹر ہمارے چارٹ پر آٹومیٹکلی لگ جائے گا اور پھر ہم اس کی ڈیفرنٹ سیٹنگز اپلائی کریں گے جب ہم فردر ٹیکنیکل انیرسیس کے کورس میں جائیں گے اور یہاں پہ جب آپ الیٹرز میں جائیں گے تو آپ یہاں پہ الیٹرز بنا سکتے ہیں کہ کس پرائیس پہ بیٹکوین اگر جائے تو آپ کو اس کا الیٹرز مل جائیں تو یہ بھی انڈیٹیل میں آپ کو فردر کورس میں سکھاؤں گا دوستو اگر آپ اس پینل پہ جائیں گے تو آپ کو مختلف ٹولز ملیں گے جو ہم اپنے ٹیکنیکل انیرسیس کورس میں سٹاڈی کریں گے جیسے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو بہت سارے یہ آپشنز ملیں گے جن سے آپ انیلائز کر سکتے ہو چارٹ کے پیٹن کو اور اگر آپ یہاں پہ جاؤ گے تو آپ کو اپنے کرسر کے آپشنز ملیں گے اگر آپ ڈوٹ پہ سیلیک کرو گے تو آپ کا کرسر ڈوٹ بن جائے گا میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو کروس پہ ہی رکھیں باقی یہ بہت سارے درائنگ آپشنز آپ کے پاس ہوئیں گے جن کو ہم بہت ڈیپلی سٹیڈی کریں گے دوستو اگر آپ اپنے رائٹ پینل پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پرائز لیول ملے گا جو گریل لائن ہے وہ آپ کے کرنٹ پرائز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے تو اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ایک وچ لسٹ آئے گی آپ پلس پہ کلک کریں اور آپ کوئی بھی تکر کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جس کو آپ نے کلوزلی مانیٹر کرنا ہے جیسے مجھے ایتھریم کو ایڈ کرنا ہے تو میں نے ایتھریم کو سمبل اور اس کو کلک کر دیا تو یہاں پہ ایتھریم آ گیا تو اگر میں ایپل کے سٹاک کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو بھی یہاں پہ کلک کیا اور ایپل کا سٹاک بھی آ گیا ریڈنگیو پہ آپ مختلف مارکٹس کو آپ ٹریک کر سکتے ہو آپ سٹاکس کو ٹریک کر سکتے ہو آپ فیچر کانٹریکس کو ٹریک کر سکتے ہو آپ فورکس کو ٹریک کر سکتے ہو کرپٹو، اندائسز، بانڈز، ایکانومی آپ بہت ساری چیزوں کو ٹریک کر سکتے ہو تو یہ ایک بہت پاورفور ٹول ہے جس پہ آپ کی بہت اچھی گریپ ہونی چاہیے اور فردر آپ اگر اس پہ یہاں پہ جائیں گے تو جو بھی اپنے کرنٹ ٹکر کھولا ہوئے اس کا آپ کو ایک بگ ویو میں آپ کو اس کا پرائز اور اس کی رینج مل جائے گی جیسے آپ کو کوئن مارکٹ کیپ میں آپ کو مل رہی تھی تو یہاں پہ اس کی پرفارمنس ہے کہ اس کی ایک ہفتے میں کتنی پرفارمنس ہوئی ہے ایک مہینے میں کتنی پرفارمنس ہے لاسٹ ٹری منس میں کتنی ہوئی ہے چھ مہینے میں اور پھر ایک سال میں اور یہ ٹیکنیکلز کا ہے یہ اس میٹر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس وقت کیا مارکٹ کا ایموشن چل رہا ہے یہاں پہ آپ کو شرونگ سیل، نارمل سیل، نیوٹرل، نارمل بائی اور شرونگ بائی تو آپ اس میٹر کو لازمی دیکھا کریں اور یہ کولم اگر آپ اس پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ الیٹس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم اس لیکچر کو سمارائز کرتے ہیں ہم نے اس لیکچر میں بیسک سیکھیں ہم نے اس لیکچر میں تیکنیکل نیازس اور فنڈیمیٹر نیازس کا ڈیفرنس سیکھا اور ہم نے انویسٹر اور ٹریڈر کا ڈیفرنس سیکھا اس کے بعد آپ کو میں نے کوئن مارکٹ کیاپ کا بتایا پھر آخر میں میں نے آپ کو ٹریڈی میکر سارے بیسکس بتایا مگر دوستو ابھی لیکچر نہیں ختم ہوا میں آپ کو ابھی ایک قویز دے رہا ہوں جس کو آپ نے کومن سیکشن میں سولف کرنا ہے شکریہ